لا الہ الا اللہ بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہم بہت ہی کمزور ہیں ناتوا ہیں اور تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے میرے رب ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما رزق عطا فرما عزت عطا فرما اور جن مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اللہ ان مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے اور یقینا آپ نے آمین کہا ہوگا ناظرین کہ ہم آج مفتی آن لائن میں ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں نہایت محترم جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا علی مرتضی طاہر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروگرام میں اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب بھی آج رونق قفروز ہیں اور پروگرام کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہیں بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ ضرورت کے مطابق ہے اور ہم مفتی آن لائن میں موضوعات کا جب چناؤ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو شامل اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ موضوعات جو ہیں وہ ان کا چناؤ کیا جائے یا ان کو آپ تک لے کر آئے جائے جو ہماری زندگی کے انتہائی قریب ہوتے ہیں آج ہم نے بیمار پرسی کے فضائل جو ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور حکم خداوندی جو ہے وہ کیا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے بیمار بندے کی آیادت کی گویا اس نے میری آیادت کی اور جس نے میرے بیمار بندے کی آیادت کی یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے میری خوشنودی حاصل کی اور میری رحمتوں کا حصول جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث مبارکہ کا ہم جائزہ لیں دیکھیں اسے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی آیادت کی وہ جنت کے بالا درجے کے اوپر فائز ہوگا تو آج ہم نے بات کرنی ہے بیمار پرسی کے فضائل کے حوالے سے پہلے چلتا ہوں جناب مولانا علی مرتضی طاہر صاحب کی جانب جناب مولانا صاحب کیا فرمائیے گا کہ مزاج پرسی اور دل جوئی کی اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں کیا ملتی ہیں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اسلام علفت اور انسیت کا دین ہے اور اسلام نے ہر خیر کا کام اچھا کام کرنے کا حکم دیا ہے ہر برے کام سے اسلام نے منع کیا ہے جی بے شکل اگر دیکھا جائے تو بیمار پرسی یہ اصل میں مریض کو تسلی ہوتی ہے مریض اپنے آپ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں تنہا ہوں میرے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا حال پوچھنے کے لئے حال دریافت کرنے کے لئے کوئی آیا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو تو آپ علیہ السلام جو دونوں جہانوں کی سردار ہیں سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی عادت کے لئے چلے جائے کرتے تھے آپ علیہ السلام بڑے کمزور ناتوام جو غلام قسم کے لوگ ان کی عادت کے لئے تشریف لے جائے کرتے تھے اور اسلام نے اس عیادت کو بیمار پورسی کو مسلمان کے ان چھے حقوق میں بیان کیا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے وَيَعُودُهُ اِذَا مَرِزَا جب بندہ مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کے عیادت کرے اب اصل میں عیادت میں مقصود کیا ہونا چاہیے دو چیزیں سامنے ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ جو بیمار آدمی ہے اس کا حال دریافت کر کے اس کی دل جوئی کی جائے اس کے دل کو تسلی ملے دوسرا یہ اس کام سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو جیسے کہ آپ نے آغاز میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہونے چاہیے بے شک اور کوئی بھی نیکی کا عمل جس میں انسان کوئی دنیاوی مقصد لے کے کرتا ہے تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے وہی نیکی اللہ کے ہاں انسان کو قیامت کے دن کام آئے گی کہ جہاں پہ اللہ کی رضا کا حصول اس کی نیت میں شامل ہوا تو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم طریقہ آپ کی سنت کو دیکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کا جو صحابہ کرام کے ساتھ تعلق تھا اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی مسجد میں نہیں آرہا تو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں آیا وہ بندہ اب پھر اس کا حال پوچھنے کے لئے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے حضرت ثابت ابن قیس چند دن کے لئے مسجد میں نہیں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثابت ابن قیس کیوں نہیں آرہے ہیں تو سیدنا معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول میں پتا کرتا ہوں کہ حضرت ثابت ابن قیس کیوں نہیں آرہے ہیں یعنی ایک تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے اگر استاذ ہے تو کلاس میں اگر کوئی بچہ نہیں آرہا اسے پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیوں نہیں آرہا وہ بیمار ہے کوئی مسئلہ بن گیا کیوں نہیں آیا اور اسی طرح اگر ہماری طرح کوئی مسجد کا امام ہے تو اسے اپنے مقتدیوں کا اپنے نمازیوں کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایک دو تین وقت میں جو ایک مستقل نمازی ہے وہ مسجد میں نہیں آرہا تو ساتھیوں کو دوسروں کو بھی چاہیے کہ ہمارے مسجد کا ایک ایسا بندہ جو ہر نماز میں شریک ہوتا ہے اب کچھ دنوں سے کچھ اوقات سے نہیں آ رہا وجہ کیا ہے کیا سبب ہے اب اس کی بیمار پرسی کے لئے جائیں اگر بیمار پرسی کے لئے جائیں گے اس کا حال دریافت کریں گے تو یقین ان اس کے دل کو بہت خوشی ہوگی اور انشاءاللہ وہ پہلے سے بہت اپنے آپ کو تندرست فیل کرے گا اصل میں یہ اسی حوالے سے تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے نا کہ اگر کسی نے کسی بیمار کی مزاج پرسی کی تو گویا اس نے میری مزاج پرسی کی اب اللہ تو نہیں نا جسم رکھتا اللہ تو بیمار نہیں ہے تو ہوتا لیکن اس نے اس بیمار پرسی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے اپنی ذات کو جو ہے اس میں شامل کیا ہے مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار ہوا تھا تو نے میری ایادت کیونے کی اب یہ اللہ تعالی کے لئے تو رواہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالی کو بیماری آئے تو وہ تو عظمتوں والا رب ہے اور اسی میں ہی آگے ہے جب میرا بندہ بیمار ہوا تھا تو تم نے میرے بندے کی ایادت کیونے کی جناب قادری صاحب بھی آج ماشاءاللہ رونہ قفروں نے ہمارے ساتھ قادری صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ مزاج پرسی اور دل جو ہی اس میں اسلام کے جو احکامات اشاعت دین کے لئے پھر موقع دیا تو یہ آج بہت اچھا موضوع رکھا مریض کی ایادت بیمار پرسی تو میں مطالعہ کر رہا تھا کہ حضرت امام بہاری علی رحمہ نے کتاب المرضہ بیمار پرسی کا پورا چپٹر جو ہے ایک 48 احادیث پر مشتمل ہے وہ تحریر کر دیا بہاری شریف اور جو ہے اس کی افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے محدثین نے وہ حدیث ممارکہ نکل کی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ اور اس کے علاوہ حدیث ممارکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو پارٹس آف بارڈی کو کوئی تکلیف یا رنج پہنچتا ہے تو سارا جسم اس کی درد محسوس کرتا ہے تو والا حضل کیا ایسے ہی جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے جو تعلق رکھنے والے ہیں عضا و کربا ہیں اس کی بیمار پرسی روا رکھی گئی ہے ان کے لئے کہ وہ ان کی بیمار پرسی کرے جب کوئی مریض بنے اس کو حوصلہ افضائی دیں تاکہ وہ جو گر پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی طرف سے بیماری آنے کی وجہ سے تو وہ مزید دن با دن گرتا نہ جائے اور امام بہری علیہ رحمہ نے یہ کتاب المردہ میں جو پہلا باب پہلا چپٹر بنایا ہے انوان بنایا ہے بڑا پیارا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا واجب ہے اور بعض محدثی نے فرضی کفایہ بھی فرمایا ہے اور بعض نے علامہ اینی علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرعہ میں فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا واجب ہے یا سنت موقدہ یعنی ایک لیول اس کا رکھا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ جسرہ حضرت فرما رہے تھے اور حضور سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مریض کے پاس اس کی عیادت کیلئے جاتا ہے تو وہ گوئے اللہ کی رحمت میں مستگرک ہو جاتا ہے لہٰذا جب بھی مریض کے پاس جاؤ اچھی بات کرو کیونکہ فرشتے مریض کی ہر بات پر آمین 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 بول رہے ہوتے ہیں آئیے دیکھیں نا یہ بہت ساری کتابوں میں بھی ہے مولانا صاحب اور آپ اس کی تصیبی کیجئے گا اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں کہ مریضوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ قبول کر رہا ہوتا ہے اللہ مریض کی دعا جو ہے وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کسی کو راضی کریں گے اور وہ آپ کے لئے وہاں دعا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک مقبول دعا کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیا پھر دوسری جانب آپ دیکھئے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ملتی ہیں بیمار کی عیادت کرنا یا بیمار کی مزاج پرسی کرنا کتنا اہم ہے وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے حدیث بھی شاید ہے یہ آپ بتائیے گا کہ ایک خاتون جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کورا پھیکا کرتی تھی پھر ہوا یہ کہ وہ جو سلسلہ تھا کورا پھیکنے کا وہ رک گیا آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا وہ بہت دن ہو گئے اس خاتون نے کورا نہیں پھیکا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بیمار ہیں آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر اس کی عیادت کی اور اس کی مزاج پرسی کی تو ہمیں اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے نمونے دین کے اندر ملتے ہیں کہ عیادت کرنا کسی کی اور بیمار پرسی کرنا جو ہے وہ کتنا اہم ہے علی مرتضی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پھول لے کر جاتے ہیں پھول پیش کرتے ہیں تو کیا کہیے گا کہ یہ پھول پیش کرنا جو ہے یہ بھی ایک عبادت کے زمرے میں اور اس کو مریض کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین طرز عمل ہوتا ہے توفہ تو کوئی بھی دیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا توفہ خود قبول بھی فرماتے تھے آپ دیتے بھی تھے تو اگر اس زاویہ سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک خوشبو کی قسم ہے اگر کسی مریض کو آپ خوشبو لے جا کے دیتے ہیں اور آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یقینا جو مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اور آپ اس کو تسلی دینے کے لیے گئے ہیں اس پر انشاءاللہ ثواب ضرور دیا جائے گا اور یہ تحائف کے اندر یہ چیز آتی ہے تو توفہ اس کا دیا جا سکتا ہے اور جو سب سے خوبصورت توفہ ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث سناوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیارے الفاظ کے ساتھ ایک بشارت سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے ایسا بیمار کے جس کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ابھی اس کی زندگی باقی ہے اس کی موت کا فیصلہ اللہ کے ہاں نہیں ہوا اور وہ اس مریض کے باس بیٹھ کے سات دفعہ یہ دعا کرتا ہے جی جی کہ میں اللہ عظمتوں والے سے جو عرش عظیم کا مالک ہے اس رب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرما دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس بیماری میں اس کی موت کا فیصلہ اللہ کے ہاں نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دے گا تو آپ دیکھیں یہ بڑا بہترین دعفہ ہے باقی یہ جو پھولوں کے تحائے فہم لے کے جاتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین ایسے کاموں سے ہمیں نہ روکتا ہے حاضری صاحب آپ کیا فرمائیے گا آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تحفہ دو محبت بڑے گی تو اس میں مستحسن عمل کی طرف اشارہ ہے کہ تحفہ لے کے جانا چاہیے لیکن کوشش یہ کرنے چاہیے کہ تحفہ وہ لے کے جائے جائے جو اس کی ضرورت بھی اس کی پوری ہو جائے اور ہمارا تحفے والا عمل بھی جو ہے وہ ہو جائے بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو اس کی حاجت نہیں ہوتی تو ہم وہ ایسا تحفہ بھی لے جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا وائڈ کرنا چاہیے ورنہاں تحفہ دینا تحفہ دینا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے بری بات نہیں ہے لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے مولانا صاحب کہ ہم جاتے ہیں مزاج پرسی کے لیے اور ہم نے دیکھا وہیں ہم ٹکی ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں چائے بھی آ رہی ہے بسکٹ بھی لائے جا رہے ہیں بجائے یہ کہ مزاج جس کی ہم مزاج پرسی کرنے گئے ہم اس کے لیے کچھ کریں وہاں پر جن کو جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی وہاں خدمتیں شروع ہو جاتی ہیں اس کو کس نگہ سے دیکھتے ہیں یہ بلکل نامناسب بات ہے کیونکہ مریض کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس شور برداشت نہیں کرتا تو جب وہاں بہت دیر بیٹھا جائے گا ظاہری سی بات ہے وہاں پہ باتیں ہوں گی گفتگو ہوگی اور شور بھی ہوگا تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایک روایت امام بہکی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ اتنی دیر بیٹھا جا سکتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے یعنی وہ کتنا ٹائم لگتا ہے پانچ دس منٹ اتنے دورانیاں کے لیے بندہ بیٹھے اتنی دیر ویسے بھی فضولیات تو وہاں پہ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے بھی کہا کہ اتنی دیر کسی کی ہاں قیام نہ کیا جائے کہ وہ اگرہ بندہ تنگ آ جائے تو بہت مختصر دورانیاں ہو اور جتنی دیر بیٹھے اس کو تسلی دے اچھا ہمارے ہاں ایک اور بات ہے کہ ہم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا کچھ آپ کہہ لیں کہ طرز عمل کچھ اس طرح سے بن گیا ہے کہ ہم اس کو مایوس کر کے آتے ہیں عموما ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جب کسی بیمار کی عادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے ایسی باتیں ہمارے فلار اشتدار کو ایسی بیماری تھی اور اس کا رنگ بھی ایسا پڑ گیا تھا اب اس کے اوپر بھی وہ علامت ہے تو ایسی باتوں سے بریز کا دل بیٹھ جاتا ہے تو کوشش یہ کی جائے اس کو خوشخبہ دیا جائے کوئی بات نہیں یہ کیا ہوا اللہ تعالی نے بیماری دی ہے تو وہی شفا دینے والا ہے اور یہ بھی مریض کو ایسی باتیں سنائے جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج ناؤں ہو ناظرین کام آج بات ہم کر رہے ہیں آیادت پر کہ بیمار کی آیادت کتنا اہم فریضہ ہے اور بیمار پرسی جو ہے اس کے فضائل جو ہیں وہ کیا ہیں تو ہمارے دونوں مہمان ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے مزید گفتگو جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم مفتی آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مزوان محمد شانواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ناظرین کام آج ہم آیادت کے اوپر بیمار کی آیادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں بیمار پرسی کے فضائل جو کیا ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کیا حکم دیتا ہے ابھی جب بریک پر گئے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ ہم مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ایک تو یہ کہ بہت کم تھوڑا سا وقت جو ہے نا اس کا ہی استعمال کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ وہاں بیٹھ کر ہمیں مایوس کرنے والی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ حوصلہ افضاء گفتگو کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی ہمارے جنب عزت مولانا علی مرتضی طاہر صاحب نے بڑے خوبصورت بات کی کہ ہمیں وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے یہ بتانا چاہیے کہ جتنی بیماریاں بھی اللہ تعالی نے دی ہیں اتنی بیماریوں کا اللہ تعالی نے علاج بھی دیا ہے شفا بھی دی ہے اور وہی شفا دینے والا ہے تو جب ہم کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ تم گھبراونا اللہ تعالی بہتر کرے گا تو اس میں ذرا حوصلہ پیدا ہوتا ہے بیماری سے لڑنے کی جو ہے وہ ایک امنگ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو بیمار کے پاس ہمیں بیٹھ کر اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کے لیے حوصلہ افضا گفتگو کرنا چاہیے اچھا قادری صاحب بیمار کے پاس بہت سارے لوگ سے فوٹو سیشن کے لیے بھی جاتے ہیں دکھاوے کے لیے جاتے ہیں کیا یہ بیمار پرسی جو ہے اس میں شامل ہوگا یہ عمل بلکل ریاکاری تو کسی بھی نیک عمل میں اسے بچنا چاہیے کہ اس کو تو محدثین فرماتے ہیں احیاء العلومی غزالی الرحمہ کہ یہ شرکی اسگر کے ساتھ اس کو تشبیح دی گئی ہے کہ جو ریاکاری کے لیے عمل کیا جائے اور قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے کہ ایک حافظ کو ایک عالم کو اور ایک سخی کو لائے جائے گا عالم کو لائے جائے گا کہ تمہاری کیا نیت تھی تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تیری رضا کے لیے لیکن اگر نیت ریاکی ہوگی تو رب زلجلال پورے میدان محشر میں ارشاد فرمائے گا کہ نہیں تمہاری نیت یہ تھی کہ تمہیں عالم کہا جائے تو لوگوں نے عالم کہہ دیا اور تمہیں صحیح کہا جائے تو دنیا میں صحیح تمہیں کہا جا چکا اب لہٰذا انہی سے درجہ کے طلب کرو جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے تو لہٰذا اخلاص جو ہے جب بھی عادت کے لیے جائیں بلکہ کوئی بھی عمل کریں تو اخلاص جو ہے یہ شرط ہے اخلاص سے ہی جو ہے وہ بیڑا پار ہوگا اور آج کل تو اب چھوٹا سا بھی اچھائے کا پروگرم ہو تو سیلفی اور وہ اس طرح عیادت کا پروگرم ہو پھولوں کا دستہ پیش کیا جائے رہا ہے تو سیلفی تو اس سے ذرا جو ریاکاری کی طرف رغبت ہوتی ہے تو مریض جو چونکہ جس طرح پہلے گفتگو ہم کر رہے تھے کہ اس کو سکون چاہیں جس کون چاہنے والے ہمیں عمل کرنے چاہیے کہ بہت زیادہ ایک پیشنٹ کا پتہ لینے آیا ہے دوسرا آیا ہے وہ اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں پیشنٹ جو ہے ادھر ہی تڑپ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا ماحولی بنانا چاہیے کہ جو مریض کے لیے بھی دلازاری کا بحث بنے اور شرط شریف کے بھی یہ خلاف عمل ہو ملازم جی کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے ایک دفعہ ایک سوشل میڈیا پر تصویر دیکھی کہ کچھ نوجوان کسی بیمار کی یادت کیلئے گئے اور انہوں سیلفی لی تو جو بیمار تھا ہسپیٹل میں تھا وہ بینچ پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ تین نوجوان جو یادت کیلئے گئے ہیں وہ اس کے بیٹ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور تصویر لے رہے ہیں یعنی یہ بہت ہی نامناسب کام ہے آپ دیکھیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس میں یہ بتانا کہ ہم فلا بندے کی یادت کیلئے گئے تھے تو یہ بڑی معجوب سی بات ہے جن باتوں سے پرحیز کرنا چاہیے دیکھیں نا کہ یہ جیسا کہ ہم آپ کی گفتگو بھی سن رہے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کا کام ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اس میں عبادت اور اگر کسی بھی عبادت میں یہی نہیں کسی میں بھی اگر ریاہ کاری جو ہے وہ آ جاتی ہے تو پھر وہ تو دیکھیں نا ثواب تو اپنی جگہ رہا وہاں تو عذاب کے زمرے کے اندر ہم آ جاتے ہیں بلکل بلکل وہ عمال زائع کرنے کے مترادت ہے ہاں ایک طرف تو دیکھیں نا ہم ٹائم نکال کر پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں پیٹرول بھی خرچ کر رہے ہیں مور سائیکل پر یا رکشہ میں یا گاڑی میں جا رہے ہیں اور جا کر ہم وہاں پر بجائی ہے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے ہم ریاہ کاری کے اندر پڑ جاتے ہیں وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں یا صرف دکھاوے کے لیے ہمارے جو لیڈران ہیں اور دیسلے لوگ ہیں وہ تو صرف اس لیے تصویر بناتے ہیں کہ اخبار کے اندر آ جائے کہ ہم فلانج کی آیادت کے لیے گئے تھے حالانکہ ہمیں کسی بھی مریض کے پاس جاتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہئے کہ اس کی ضرورتیں بھی کیا ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے تو میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ اگر کسی مریض کو جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مالی امداد کرنا بہت ضروری ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں بلکل کرنی چاہئے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بیہا شادی کے موقع پر تو ہم بہت تحائف دیتے ہیں اور مالی معاملت بھی کی جاتی ہے لیکن اصل ضرورت تو مریض کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ بیمار ہے اور بیڈ کے اوپر پڑا ہے اور ہسپیال میں اخراجات پہ اخراجات اس کے ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ جا کے دو دو تین تین چار چار افراد اور پھر بلکہ دیکھا گیا ہے ہسپیالوں میں بھی کہ آنے والوں کی توازو کی جاتی ہے وہاں پہ وہ بھی میں نے پہلے کہا نا آپ سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور اس کو جو ضرورت آپ کا کوئی بھی عزیز ہے کوئی دوست ہے رشتہ دار ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے مالی حالات کیسے ہیں تو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملت کی جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ دو راج عطا فرماتا ہے قادری صاحب آپ کیا فرمائیے گا کہ ہم ہم نے ویسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یہ مطلب چشمدید بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ تکیہ کے نیچے نا کوئی پیسے رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہیں یا نہیں وہ ان سے بھی نہیں پوچھتے کہ بھئی بال لوگ تو کہتے ہیں کہ جی میں حاضر ہے گا دستوں کوئی ضرورتیں گئے یہ ہے بھئی اس کی کیا ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے اسے تو پھر کر دیجئے کیا فرمائیے گا جی جی بلکل ایسے ہی ہے وہ جو عداب ہیں اس کے مجھتے ہیں اپنا مریض کی عادت کے جو عداب ہونے میں سے یہ ہے کہ اگر اس کو میڈیکل میڈیسن کی ضرورت ہے میڈیکل رپورٹس اس کی ہونے والی ہیں اس طرح اس کی معاملت کی جائے یا اس اس بیمار ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی کے اخراجات کا کوئی مسئلہ یا بچوں کا ان کے بچوں کا فیس ہے یا ان کے بچوں کا آج کل تو دوائیں بڑی مہنگی ہیں جی اس طرح میڈیسن ہے کوئی بھی ہے کسی بھی مد میں جو ہے وہ مریض کی جو ہے وہ کریں گے حدمت کریں گے خفیہ طور پر جتنا خفیہ کریں گے اتنا عجر بھی اللہ تعالیٰ اچھا مولانا صاحب دیکھئے کہ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہیں تو کیا عیادت کرنا اور مزاج پرسی کرنا ان حقوق کے اندر شامل ہے کہ جو جو ہم پر فرض کیے گئے کیا یہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت آتی ہے آپ فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ستن بالمعروف مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں اچھا آپ نے میں پانچ کا تذکرہ نہیں کروں گا تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ سلام کا جواب دے جب کسی کو چھیک آئے تو اس کے لئے دعا کرے اور فوت ہو جائے تو اس کی نماز جناتہ میں شرکت کرے انہی حقوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقی بیان کیا کہ اس کی عیادت کرے جب وہ بندہ بھی مار جات آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا جب غزوہ احضاب ہو رہا تھا جنگ خندق اس میں ایک صحابی تھے سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بازو میں یہاں پہ تیر لگا تھا تو وہ زخم ہی ان کی شہادت کا باعث بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ سعید کا خیمہ مسجد کے اندر لگا دو صحیح بخاری میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں لِيَعُودَهُ بِن قَرِيبِن تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہم یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اوز کا قبیلہ تھا ان کا وہ تڑھا دور پڑتا یادت کے لیے جانا بھی مشکل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یادت کرنے کے لیے کہ میں ان کا خیال کرتا رہوں اور بیمار پرسی کرتا رہوں آپ نے مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگوا دیا تھا تو ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ وہ ہمارے کسی کے بیمار ہونے پہ آئے تو ہم بھی جائیں وہ نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے کیا اچھی آپ نے پوئنٹ کی بات کی ہے کہ بعض وقت ہوتا ہے یہ ہے کہ گھر میں کہا جاتا ہے بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوتی کہ جی وہ فلاں بندہ بیمار ہے تو چلیے پچھن وہ کہتا ہے یار میں بیمار تھا وہ آیا سی انہیں آگے میری آیادت کی تھی اور چھڑو جی بلکہ یہ کتاب الفتن میں آقا علیہ السلام کی حدیث میں یہ حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت جاننے والوں کو سلام کیا جائے گا تو یہ تو مطلب اس طرف اشارہ ہے کہ ہم بدلے اتار رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا نیکی والا ذہن ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام کو عیادت کرتا ہے کسی مریض کی تو وہ صبحوں تک ستر ہزار ملائک اور صبح ہو جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بکشش کی اور بلندی درجات کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جو پہلے حدیث کے ابن ماجہ شریف کی حضور سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی ابن مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے بالا خانوں میں بہترین پلنگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول کے ساتھ عزت عطا فرمایا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی دل جوئی کے لئے مسلمان وہ جو پہلے حدیث ہے کہ مسلمان امام بن حنبل کی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا گا کہ اے بندے میں بیمار تھا تو میری یادت کے لئے نہیں آیا تو بندہ ارز کرے گا تو پالنہار ہے تیری اعادت کس طرح تو پھر ربزالجلالی شاہد فرم گا فلان بندہ تیرے رشتہ داروں میں تیرے محلے میں بیمار تھا اگر تو اس کی اعادت کرتا تو میری رحمت کو اور مجھے وہاں پاتا تو یہ جو مائنسٹ اپنا بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عجر عظیب عطا فرمائے گا اور جا کے اس کو دعائیں دینی چاہیے کہ جب بندہ کسی دوسرے کے حاق میں دعائیں کرتا ہے تو اس کا نمل بدل جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھ کر بندے انسان کو عطا فرمائے اچھا اب مولان صاحب اب تو دور ہے اجادات کا ٹیکنالوجی کا کیا مریض کے پاس جا کر ہی آیادت کرنا جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے یا ہم ٹیلی فون پر پوچھ لیتے ہیں ہاں بھی کی آلے تیرا ٹھیک ٹھاک ہیں یا اس کے کسی پیرنٹ سے پوچھ لیا کہ جی ہاں ان کی طبیعت کیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس پہ حالات کا بڑا اثر ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں حالات پر منحصر ہیں اگر تو کوئی ایسا فاصلہ ہے اتنی دوری ہے کہ آنا مشکل ہے یا دوسرے ملک میں رہتا ہے اس بیماری کے ایام میں اس وقت میں آنا ناممکن ہے تو وہ فون پر ٹیلی فون پر حالہ وان پوچھے جا سکتے ہیں لیکن اگر ایسی کوئی بھی مجبوری نہیں ہے تو پھر اصل ایادت تو یہی ہے اصل میں ایادت کا معنی کیا یہ ایک بات میں آپ کے سامنے میں ایادت کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا اور خاص معنوں میں یعنی جسے ہم کہتے ہیں اسطلاح میں شریعت کی اسطلاح میں مریض کی زیارت کرنے کے لیے جانے کو ایادت کہا جاتا ہے یعنی اصل ایادت تو بنتے ہی تب ہے کہ جب بندہ مریض کے پاس پہنچے اس کا حال دریافت کرے لیکن اگر حالات اجازت نہیں دے رہے ایسی کو دور سفر ہے بہت آنے جانے پہ صرف آ سکتا خرچ ہو سکتا ہے تو وہ ٹیلی فون پہ اگر حال حوال پوچھ لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے لیکن یہ جو ہم نے بلا وجہ کہ ساتھ محلے میں ہے یا ساتھ والے گاؤں میں ہے یا ساتھ والے شہر میں ہم جا بھی سکتے ہیں ہمارے پاس اسباب اور وسائل بھی ہیں تو پھر نہ جانا اور فون پہ ٹرکا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے اس میں اصل روح جو ہے بیماری پر بھی مناسب ہے کہ بیماری بہت شدید ہے اگر ہلکا بھلکا تھوڑا سا ہو گیا ہے ایسا معاملہ پھر تو فون پہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر طبیعت زیادہ شدت اختیار کر گیا مرض تو پھر جو ہے وہ جس طرح یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ پھر تو زیارت کر کے مل کے جو سواب ہے وہ فون پہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے ہوتا کیا ہے اگر کسی کی بیماری میں اللہ تعالی نے اس کی موت لکھی ہے تو کسی کے جانے سے وہ وقت تو نہیں ٹل سکتا ایک نوتہ یہ ہے کہ یہ ایک تو باتیں یاد رکھی جاتی ہیں اور دوسرا ہے کہ مریض کو تسلی ملتی ہے کم از کم وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا جب اس کے دوست اس کے بھائی احباب جا کے اسے تسلی دیں گے بھئی کوئی فکر والی بات نہیں ہے ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے ہیں تو بہت حد تک وہ مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی نہیں میں اکیلا نہیں ہوں اور جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ معاونت کی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان کا دیکھ لے کسی بچے سے کہے کہ وہ اپنی دکھاؤ نا کہ وہ ڈاکٹر نے کیا لکھ کے دیا ہے کیا دوائیاں اس نے کہا ہے وہ دوائیاں لا کے دے دے اور اگر کوئی اور کوئی ٹیسٹ بگیرہ ہے تو وہ کروا کے دیتے ہیں آنے محلوب یہ کہ ہمیں جو مریض ہیں اس کی پہلے ضروریات کو جا کر پوچھنا چاہیے بالکل آیادت کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ وہاں صرف شکل دیکھنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ اس کے لیے وہ وسائل پیدا کرنے جا رہے ہیں جس سے اس کی بیماری کے اندر جو ہے وہ کم ہی آ جاتی ہے اچھا دی قادری صاحب عبادت کا جب ہم کہتے ہیں تو عبادت کوئی بھی عبادت ہو اس کے عداب تو ہیں روزے کے عداب ہیں نماز کے عداب ہیں فطرانے کے عداب ہیں اور بنتبہ حج کے عداب ہیں سب عداب کیا یہ جو ہے بیمار پرسی اس کے بھی کچھ عداب ہیں جی بالکل بیمار پرسی کے بے شمار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداب بیان فرمائے ہیں کہ بحری شریف کی حدیث ممار کیا ہے کہ حضرت بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے وضو فرمائے وضو فرما کے تو پھر میرے لیے دعا فرمائی اور پھر جو ہے آگے بھی حدیث کے لفظ ہیں یعنی کہ عیادت کرتے وقت وضو کرنا یہ حضور کی سنت ہے اور عداب میں سے ہے اور پھر اس کے لیے مریض کے لیے دعا کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مدلہ یہ کہ جس جگہ مرض ہے ہاتھ لگا کے بھی یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہاتھ لگا کے جہاں وہ سر میں پین درد بتا رہے تھے آکے علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے تو عیادت معلوم کی پھر اس سے آگے یہ ہے کہ فضول گفتگو نہ کی جائے سیاسی گفتگو نہ کی جائے گالم گلوج سے پرہیز کیا جائے کیونکہ وہ جو پہلے حدیث مبارکہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کے پاس جب بندہ ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ جنت کے باغات میں اور مریض کی ہر بات پر فرشتے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو دعائیں دینی چاہیے دعائیں سے جو ہے وہ مریض جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں اور بعض طفح ایسا ہوتا ہے کہ مرض اتنا نہیں ہوتا لیکن ہم ڈرا دیتے ہیں گلے کو کہ بھئی فلان تھا تو وہ دو دن ہی نہیں اٹیک وہ پہلے اٹیک میں مر گیا اب تو پھر بھی دوسرے اٹیک اس طرح کی باتیں یہ ہم باز ڈیکٹرز کو دیکھا گیا ہا نہیں مطلب یہ کہ یہ ان عداب میں شمار ہے ناظرین اکرام اب ہم نے لینا ایک چھوٹا سا بریک اور جیسا کہ آپ نے سنا قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس مریض کی عادت کے لیے گئے ہیں تو آپ باوضو ہو کر گئے ہیں اور پھر آپ نے دعا کی ہے اصل جو عیادت ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ سوچ کر جائیں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تُو نے میرے فلان بندے کی میری بیمار ہو گیا تھا تُو نے میری عیادت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور عبادت کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا یہ کہ آپ کا جسم بھی پاک اور آپ باوضو بھی ہوں تو جناب انگ لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک مرتبہ آپ کا مزوان محمد شانہ وزرانہ آپ کی خدمت میں پھیر حاضر اور جناب گفتگو ہو رہی ہے بیمار پرسی کے فضائل کے اوپر اور آیادت کے اوپر اور بڑی خوبصورت ہمیں گفتگو سننے کو مل رہی ہے ہم دیکھئے رہے ہیں اپنا موجودہ دور میں کہ ہم مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں اور ماشاء اللہ پورا پورا ٹبر چلا جاتا ہے اور جن کیا بیماری ہوتی ہے جو بیمار ہوئے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پسوڑی یہ پڑ جاتی ہے کہ اب ان کی خدمت کیسے کی جائے جو آ رہے ہیں بجائے یہ کہ ہم جس مریض کے پاس جا رہے ہیں اس کو ہم سہولت فرام کریں اس کی آیادت کریں آیادت کا مقصد اس کی ضروریات کو پتہ کریں معلوم کریں اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں ہم ان کو ایک نئی مشکل کے اندر ڈال دیتے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جناب شیخ الحدیث مولانا علی مرتضی طاہر صاحب میں نے جو ابھی یہ بات کی یہی میرا سوال ہے کہ ہم ماشاء اللہ کسی مریض کی آیادت کے لیے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں پورا ٹبر ہی چلا جاتا ہے اور پھر وہاں جا کر جو بھی کچھ ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیادت ہے یا یہ تو یہ ذہمت دینے والی بات ہے یہ بالکل یہ رویہ مناسب نہیں ہے کہ مقصد ہے مریض کی بیمار پرسی کرنا اس کا حال دریافت کرنا بھئی تم کیسے ہو جیسے ہم نے پہلے اپنے گفتگو میں یہ باتیں کی ہیں کہ اس کی ضروریات کو معلوم کرنا تو وہ گھر کا کچھ سربراہ چلا جائے پوری فیملی کو لے جانے کے بجائے گھر کا کچھ سربراہ جائے اور جا کے اس کے حالات دریافت کرے اور اس کی معاملت کرے اگر وہ ضرورت مند ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ خوددار بھی ہوتے ہیں تو وہ معاملت کے بہت سے طریقے ہیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اس بات پر ہو سکتے ہیں تو یعنی مزید ان کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پورا فیملی کو لے جائیں چیزوں سے وائٹ کرنا چاہیے بچنا چاہیے جو مقصد ہے اگر وہ مقصد ہی ختم ہو رہا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا اچھا یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ابرتا ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقاری اپنے محلے داروں کی تو آیادت کے لیے جاتے ہیں کیا اب جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہیں جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کی حوالے سے کیا حکم ہیں ان کی آیادت کے لیے ہمیں ان کی آیادت کے لیے بھی تو جانا چاہیے جی بلکل جس طرح پہلے ڈسس ہوئی کہ امام بہری علیہ الرحمن نے کتاب المردہ کے اندر یہ بھی کہ مشرقی آیادت کے لیے جانا اس پر بھی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابی و رسول فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آقے آپ کی باتوں کو سنا کرتا یہود ایک یہودی کا لڑکا تھا تو بعد میں پھر وہ وقت نزاہ آگیا تو حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا آقے علیہ السلام تشریف لے گئے تو جب اس کی حالت دیکھی تو واقعی وہ قریب المرد پہنچ گا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی بڑا حسین سا شخص آپ کے سامنے آتا تو آپ بڑے پیار سے اس کو سمجھاتے بھئی تیری اتنی پیاری آنکھیں اتنا پیارا چہرہ یہ آگ میں جلے گا ایمان کیوں نہیں لے آتے ترگیب دلاتے آقے علیہ السلام تو اس لڑکے کو بھی ترگیب دلائی کہ ایمان لے آو تو وہ اپنے والد کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنے لگا تو والد نے ارز کی کہ اے بیٹے ابو القاسم حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبے ہی کہو تو لہٰذا آقے علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا وہ ایمان لے آیا تو اس طرح کفار کی بھی آقے علیہ السلام نے یہود کی بھی عادت فرمائی ہے اور فتنہ نہ ہو تو مہدسی نے اجازت دی ہے کہ غیر مسلموں کی بھی عادت کرنے میں حرج نہیں ہے دیکھنے بات یہ کہ کوئی غیر مسلم ہے یا مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہے وہ مشرک ہے وہ یہودی ہے ہے تو ایک انسان تو انسانی حق تو بنتا ہے نا کیا فرمائیے گا اس طرح کی چیزیں ہوں اس پہ تو اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ قطع تعلقی کا کہا ہی نہیں ہے کہا ہی نہیں ہے وہ تو روکا ان لوگوں سے گیا ہے قرآن کی واضح طور پر نفس موجود ہے اس پہ کہ جو لوگ آپ سے لڑائی نہیں کرتے ہیں غیر مسلم ہیں کافر ہیں لیکن آپ سے لڑتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نیکی حسن سلوک سے تمہیں منانے کرتا اور جیسے حضرت نے بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ہاں تشریف لے گئے آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا لیکن ہمیں یہاں پہ یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں اس اسلام کے دعوت ضرور دے یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ایک عرصہ دراز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور آفس میں کسی بھی جگہ پہ ہمارے ساتھ ہوتے غیر مسلم ہیں ہم نے کبھی یہ زہمت نہیں کی کہ ان کو ہم اسلام کی دعوت دے دیں آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کیا تھے جو حضرت نے واقعہ بیان کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس کی یادت کر کے وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اسلام لے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے فرمایا الحمدللہ اللہ انقضہ اللہ من النار تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا رہا دیکھیں نا یعنی خیر کا پہلو اور یہاں پہ ہم اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جاتے ہیں نا تو انہیں بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ میں یہ کمزوری تھی اللہ تعالی سے معافی مانگے اس میں مولانا صاحب یہ تو درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار کیا حدیثیں تین قسم کی ہوتی ہیں نا ایک تو جو آپ نے کیا ایک جو آپ نے فرمایا جو آپ نے فرمایا جو آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو یہ بھی ایک حدیث ہی ہے نا کہ آپ ایک غیر مسلم کی آیادت کے لیے گا اور پھر اس کو جا کر وہاں لیکن یہ ہے کہ دعوت اطلاع کی دعوت دینے کے بھی کچھ اسلوب ہیں بجائے اس کے کہ آپ جا کر وہاں مجاز پرسی تو ایک طرف رکھ دیں اور آپ دعوت اسلامی کے لیے جو ہے وہ شروع ہو جائیں تو یہ بھی کسی کو میں یہ سمجھتا ہوں میرا پائنٹ آف یو یہ ہے کہ اس کے بھی کچھ اصول ہیں دیکھیں نا اصل میں یہ مسلمان کی سب سے بڑی خیرخواہی ہی یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کی ہے نا آپ نے کہا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے دیکھیں نا کہ اپنے لیے تو ہم اسلام کو پسند کر رہے ہیں تو بھئی اس کے لیے بھی تو کریں نا ہم یہ ضرور ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کو برا لگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قریب ہو کے بڑے پیار سے اس کو کہا کہ لا الہی اللہ کہہ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس بھی تو اس وقت گیا تھے نا آپ نے کیسے کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ چاچا چاہنا آپ لا الہ الا پڑھنے ہیں چھوٹی سی بات ہے اور یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ نجات ہو جانی ہے تو یعنی یہ طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت دینے کا اسلوب تھا وہ بہت پیارا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا نا ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمت والموعیزات الحسنہ کہ بڑی دانائی کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ آپ نے دعوت دینی ہے یعنی دعوت کا وہی پہلو اختیار کیا جائے جو اس وقت مناسب لگتا ہے یہ نہیں کہ انداز لوگوں کے انداز بڑے عجیب سے ہوتے ہیں نا کہ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ اکلا بندہ جائے یہ کہ جا کے پوچھے پہلے تو کیسا ہے ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے یہ ہے وہ ہے لینا دیں پہلے تو آپ اس کو رازی کریں یہ ساری باتیں پہلے ہوں گی آپ جب بیمار کے پاس جاتے تو یہ کاملے شروع کریں گے جا کے تو آپ اس کا حال پوچھیں گے اچھا جی قادری صاحب اپنا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو دم کر رہے ہوتے ہیں کلام الہی پڑھ کے پھوک رہے ہیں یہ اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا یہ بھی جس طرح سب سے پہلے حضرت نے وہی کہ سات مرتبہ دعا جو مسنون بتائی گئی ہے وہ پڑھ کے دم کیا جائے تو یہ مسنون ہے وہ بڑی معروف حدیث ہے نا کہ نجاشی بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس وقت اطبعہ اور ڈاکٹروں نے حکامانے لا علاج قرار دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کہا گیا ابھی آپ دم کرو تو وہ روایت ہے بات چلنے کے لیے کتنی بکریاں بہاری کی حدیث کے لفظ ہیں تیس بکریوں پہ تیہ ہوا اور مسنون امام بن حمل کی حدیث ستر بکریوں پہ تیہ ہوا اب جو ہم دم کریں گے اب دیکھیں کہ صورت فاتحہ کے ذریعے دم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے لا علاج مرض سے شفاعت آتا فرما یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو زہری دوائیاں ہیں میڈیسن ہیں دعا ہے ذکر اذکار ہیں اس کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحاب نے علاج فرمایا ہے یہ بھی مسنون ہے یہ بھی کرنا ہے آپ کیا فرمائیے گا تاہین صاحب اس پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی ناہا کا عمل وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں دلس کیا ہے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ رات کو جب سوتے تو اپنے ہاتھ اس طرح سے کرتے اور آخری تین صورتیں پڑھتے صورت اخلاص فلق اور ناز اور پھر آپ خونک مار کے سارے جسم پہ دم گیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے آخری بیماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی سکت نہیں تھی میں نے خود وہ کلمات پڑے وہ تین صورتیں پڑی اور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کیونکہ میرے ہاتھ سے زیادہ برکت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاتھ تھا اور ایک اور بات یہاں پہ کہ حضرت محبود ابن ربی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو عمر بہت چھوٹی تھی ان کی تو وہ اپنے بارے کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بھانجہ بیمار ہے تو آپ دعا کیجئے آپ علیہ السلام نے دعا کی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں اس کے بعد مجھے قدبی کوئی بیماری نہیں ہوئی مطلب یہ ہے کہ بیمار کو دم کیا جائے یہ ایک علاج ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاكُوَ شِفَاوُ مَا رَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو اہل ایمان کے لئے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے ہم شفائیں اور چیزوں میں ڈونڈ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سی چیزیں قرآن و سنت نے دی ہیں جو بطور علاج استعمال جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ صحابی نے دم کیا نا اور وہاں پہ الفاظ ہیں فَقَأَنَّمَا نُشِدَ مِنْ اِقَالٍ اس حدیث میں کہ وہ جو اس قبیلے کا سردار تھا نا جب اس کو دم کیا نا صحابی نے صبح شام کہتے ہیں سیروس فرود فاتحہ پڑتا تھا تو ایسے لگا کہ اتنی لگڑاہٹ تھی پہلے اب ایسے چل رہا تھا جیسے پہلے رسیہ بندی ہوئی تھی اب وہ رسیہ کھول دی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آکے واقعہ سنیا ہے نا تو آپ فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتا ہی فاتحہ دم بھی ہے تو یعنی فاتحہ بزاتے خود ایک مستقل علاج ہے اس لئے یہ ایسی خیر کی چیزیں جو ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے جہاں وہ اپنی دیگر کوشش کر رہے ہیں علاج معالجے کی تو یہاں پہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ جائے اور جا کے دعا کرے دھم کرے اچھا جی بیمار کا صدقہ بھی اتارا جاتا ہے صدقے کے حوالے سے کیا فرمائیے گا وہ تو سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے نا کہ انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہار جوڑ پر صدقہ ہے اور ساتھ وضاحت فرما دی سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے تو اس طرح یہ اگر یہ عمل تو آگا علیہ السلام نے پہلے ہی یہ ڈیلیور کر دی ہے امت مسلمہ تک کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کرتے رہیں تو بیماری آئیں نا دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہاری شریف کتاب و صلات حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے صبح اٹھ کے پہلے عمل کیا کیا کہ نماز فجر ادا کی رحمان کا جنڈہ لے کے نکل اور جس نے اسے وہ نماز ادا نہ کی وہ شیطان کا جنڈہ لے کے نکل تو یہ تو واضح ہے کہ جب ذکر اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو واقعہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ کی مثل ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثل بے شک اس میں یہ صدقہ تو صدقہ تو ویسے آنے والی مسئبت کو یقیناً ٹالتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے صدقے کے ساتھ اللہ تعالی آنے والی بہت سی مسئبتیں ٹال دیتا ہے اور اس میں ہماری زندگی میں مشاہدات بھی ہیں ہمارے تجربات پر الحمدللہ ہیں کہ اللہ تعالی اس صدقے کے وجہ سے لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ کالا ہی بکرا لینا ہے اور رات کے وقت جا کے فلان جگہ پر اس کی سیری پھینک کے آنے ہیں یا اس کو دینا ہے اور ایک ہمارے ہاں یہ بھی صدقے کا طریقہ بنا ہوئے کہ آپ جا رہے ہیں روڑ پہ وہ لے کے کھڑے ہیں پتہ نہیں گوشت ہوتا بھی ہے کہ نہیں اور وہ آپ کے سر پہ اس کے پھیرے دلا کے وہ آپ پھینکتے ہیں یہ صدقہ صدقے کا ایک خاص دائرہ ہے یعنی صدقہ آپ مسکین کے اوپر کریں آپ کسی غریب کے اوپر صدقہ کریں بیمار ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ یعنی یہ شیئر ہولڈنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تو وہ صدقہ کریں کسی مسکین کو روٹی کھلا دے کسی مسکین کے گھر میں بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ بہت زیادہ قیمتی گوشت جو آٹھ سو روپے کلو مٹن چکن یہ چیزیں ہیں یہ جانوروں کو ڈالی جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ انتڑیاں کھا کے اور چچڑے کھا کے گزارہ کر رہے ہیں یہ بہت اس کے بڑی توجہ کے ادھر ضرورت ہے انسان جو ہے غریب انسان جو ہے وہ پنجے کھا کے مرگیوں کے گزارے کر رہے ہیں اور ہم صدقہ جانوروں کو ڈال لیں دیکھیں بات یہ کہ جانوروں کا بھی حق تو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ میں تو کیڑے کو پتھروں کے اندر بھی رزق پہنچاتا ہوں تو وہ ذرائع یہی بنائیں جن سے رزق جو ہے وہ جانوروں کو پہنچتا ہے ایک افضل صدقہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یقیناً اس پر ثواب رکھا ہے اور اس پر مشہور حدیثی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا کے جنت لے لی تھی ایک آدمی نے کتے کو پانی پلا کے صحابہ نے سوال میں کیا تھا اللہ تعالی نے جو جانوروں پر ہم نیکیاں کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے کہ ہمارے سامنے انسان تو تڑب رہے ہیں باقی جو پرندے ہیں جانور ہیں ان کے اللہ تعالی روزی کا انتظام کرتا ہے اور ہم سے زیادہ کرتا ہے جو جس جانور کی خوراک اللہ دیتا ہے لیکن وہ اس وقت ہے کہ جب ایک جانور آپ کے سامنے مر رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ اس کو خوراک دے کے پانی دے کے اس کی جان بچائے لیکن ایک طرف آپ وہ پھینکے آ رہے ہیں وہ ان کی خوراک اس وقت نہیں ہیں وہ ضائع بھی ہو رہی ہے کچھ کھا رہے ہیں کچھ ضائع ہو رہی ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں انسانوں کی ضرورت ہے یہ چیزیں جب کوئی جانور دیکھے مر رہا ہے اس کو آپ خوراک دے اس کو پانی پھلائے تو انشاءاللہ بہت عجر ہے اس میں بھی اچھا جی چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے میں میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم ہسپٹلز جاتے ہیں اپنے عزیز کی مزاج پرسی کے لیے آیادت کے لیے ہم صرف سیدھا سیدھا اس کے پاس جا کر ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے پاس سے گزرتے ہوئے پانچ سو بیٹس جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم چلتے چلتے بھی کسی سہ سے سلام کر کے پوچھ لیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے یہ کیا بات ہے بس یہی نا جیسے میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ہم مو دکھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا چونکہ رشتہ دار ہمیں جانتا ہے تو ہم اس کے پاس ہی جائیں گے اور اس کا حال دریافت کریں گے تاکہ اس کو پتا چلے میرا حال پوچھ لیں یہ تو ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں میں اس کے لیے تو انون ہو نا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اس کو نہیں پتا یہ کون ہے اگر ہم خیر کا پہلو لے کے نکلیں ذہن میں ہمارے یہ ہو کہ ہم نے ثواب کی امید سے جانا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو پھر ایسا کرنا ہے آٹومیٹکلی ہم پوچھ لیں گے قادری صاحب آپ بھی اپنا اسے ڈالیے اس میں جی میرے شیخ علامہ علیہ السلام قادری صاحب انہوں نے تو یہ اصول ہمیں دیا ہے کہ ہر ہفتے ایک دن رکھا جائے کہ ہسپیٹل کا وزٹ کیا جائے بیماروں کی اعادت کی جائے اور دیکھا جائے جب ان کو وہ پشاپ کی تھیلیاں لگی ہو شوگر ایپٹیٹس شوٹ کر گئی تو ان کے ساتھ یہ کیا ٹریجٹیز ہوئیں تو بندہ جو ہے نا وہ آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن مرمی ہاں دیکھیں جی کہا یہ جاتا ہے جو بزرگان دین نے کہا جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ آخرت کا اگر بتا لگانا ہو تو پھر آپ قبرستان کو دیکھیں ٹھیک ہے نا اور حدیث ہے واضح طور پر حدیث ہے یا پھر ہسپتالوں میں جا کے ان تڑھتے ہوئے مریضوں کو دیکھیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ آخرت بھی جو ہے وہ کوئی چیز ہے آخرت کا دن بھی ہے جس کے لیے جو ہے اور صحت جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے ناظرین اکرام اصل میں جو سب سے بڑا پہلو جو ہے جو میں نے اپنے دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کی گفتگو سے اغس کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی یہ عبادت ہے اور عبادت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ کو رازی کرنا تو اگر آپ اس نیت سے کسی مریض کی آیادت کے لیے اس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں کہ میں اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ آپ ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں یعنی وہ ایک مثال ہے نا جس کو کہتے ہیں ایک پندو کاج یعنی کہ ایک ہی اس میں آپ نے دو دو مزے ایک ٹکٹ میں دو مزے لے لیے کہ مریض کی آیادت بھی کر لی اور اپنے اللہ کو بھی رازی کر لیا تو دعا یہ ہے کہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹے مسائل ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو اگر گہری نظر سے دیکھیں تو یہ ہماری زندگی میں کس قدر فائدہ پہنچاتے ہیں اس کا ہمیں قطعی طور پر کوئی ادراک نہیں ہوتا دعا یہ ہے کہ ہم کسی بھی مریض کی مزاج پرسی کے لیے جائیں آیادت کے لیے جائیں تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس مریض کو بھی رازی کر لیں گے اور اپنے اللہ کو بھی رازی کر لیں گے آج کے مفتی آن لائن سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کا مذبان محمد شاہ نواز رانا چاہے گا آپ سے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد موسیقا